اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے جو ہم سلسلہ شروع کرنے کے جا رہے ہیں کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کیوں اہمیت ہے اور اگر اس کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ نہ پڑھا گیا تو کتنا بڑا گناہ ہے قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے جو عربی زبان میں نازل ہوا اس کتاب کی محبت اور احترام کا تقاضی یہ ہے کہ اس کی عظمت اور تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا نزول کیا ہے اسی طرح اس کی تلاوت کی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک پر فرماتے ہیں وَرَتْتِلِن قُرْآنَ تَرْتِيلَ اور قرآن کو خوب تھہر تھہر کے پڑھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل امی کو جب قرآن پاک دے کے بھیجا تو ساتھ ہی اس کی کیفیت بیان کر دی کہ ترتیل کے ساتھ تھہر تھہر کے پڑھو سب نبی پیغمبر صحابیوں اور حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہی حکوم ہے فرض ہے کہ تھہر تھہر کے قرآن پاک کو پڑھو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ جو اس کا حق ہے اس کو دیا جائے قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس کی تلاوت کا عجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہے ایک حرف پڑھنے میں دس دس نیکیاں رکھی ہیں اور جو اٹک اٹک کے مشقت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور مستقل کوشش کرتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لئے دگنا عجر رکھا ہے نیکیوں کا امبار ہے اور جو ماہر ہیں اس چیز میں قرآن پاک کو پڑھنے میں روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فرشتوں کی صفت میں کھڑا کرے گا سبحان اللہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کیونکہ روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک کو یہ حکم دے گا کہ تم سفارشی بن کر پیش ہو سکتے ہو اس بندے کے لئے جس نے تم کو حق کے ساتھ پڑا ہے دنیا میں تو کوشش کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زبانوں پر قرآن پاک کو عصا کر دے کیونکہ قرآن پاک کا اصل حسن اسی وقتی ہے جب اس کی کیفیت دل کی گہرائیوں تک مہت جا اور اس کو سن کر غشتاری ہو جائے پڑھنے والا اس طرح پڑھے کہ سننے والے کو محسوس ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈر رہا ہے اور ہمارے لئے کچھ پیغام لے کے آیا ہے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی اور قرآن مجید بھی عربی میں ہی ہے اور جنت میں بھی یہی بولی بولی جائے گی دنیا کے ٹیسٹ کے لئے ہم لوگ کتنی تیاری کرتے ہیں ہم یہ تو نہیں کرتے کہ انگلیش کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور میٹ وہاں پہ لکھے آ جاتے ہیں اور اگر وہاں پہ میٹ کا ٹیسٹ ہو تو انگلیش لکھے آ جاتے ہیں جو ہمارے ٹیسٹ کی ریکوارمنٹ ہوتی ہیں ہم اس کو پورا کرتے ہیں تو سوچئے کہ روز محشر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہم کو ابھی ٹیسٹ دیا ہے ہمیں وہاں پہ ریزلٹ ملے گا ہمیں وہاں پہ بتانا ہوگا کہ ہم نے اس بک سے کتنی تیاری کی ہے تو جب ہم نے اس کو ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ معنیوں کے ساتھ پڑا نہیں ہوگا تو ہم اس ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے قرآن پاک کے لئے اس بات کو یاد رکھنا ضروری انتہائی ضروری ہے کہ عربی زبان میں ایک ایک حرف کی جو آواز ہوتی ہے وہ جودہ گانا ہوتی ہے اگر وہ صحیح ادا نہ کی گئی تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں قرآن کی اسلام میں اس غلطی کو ایسی غلطیوں کو لحن کہا جاتا ہے لحن جلی واضح غلطی اور اس طرح لحن جلی کے ساتھ قرآن پاک پڑنا حرام ہے تو سوچیں ہم اپنے لئے کتنی مشکل کر رہے ہیں اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں پریشانی کیوں آ رہی ہیں ہم سب سے پہلے قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو ہماری پکڑ تو ہوگی تو کوشش کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنا قرآن کے ساتھ گزاریں تاکہ آپ اللہ کو بھی راضی کر سکیں اور اس کے تلفز کو بھی صحیح کر سکیں در حقیقت ہر لفظ کو صحیح آواز سے ادا کرنا تجوید ہے یہ دراصل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا لبو لہجہ ہے جس کو محفوظ کیا گیا ہے تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ تلاوت اور قرآن پاک کی اسی طرح کریں جیسے اس کا حق ہے کیونکہ ہم ایک سفر شروع کرنے کو جا رہے ہیں انشاءاللہ آگے ہم تجوید کی اور بھی مراحل سیکھیں گے تو اس کے لئے ہم اچھی اچھی نیت کریں گے علم سیکھنے کے لئے پانچ جو امپورٹنٹ کام ہیں وہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں فرماتے ہیں حدیثوں سے بھی ہمیں اس کا واضح ثبوت ملتا ہے سب سے پہلے نیت کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس کو بہتر سے بہترین پڑھ سکیں تاکہ ہم تجھ کو راضی کر سکیں تاکہ ہمیں اس کے عقامات سمجھ میں اور اس پر عمل کر سکیں دوسرا ہے کلم کا استعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک جس نے قلم کے ذریعے ہم کو علم سکھایا تو سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قلم کے ذریعے علم سکھایا لوہے محفوظ پہ بھی ہماری تقدیر قلم کے ذریعے لکھی گئیں گے تو کیوں نہ ہم بھی اس قلم کا استعمال کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح اپنے اللہ کو ہم راضی کر سکیں گے تیسری نیت آپ کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں یعنی دن رات اس کے لئے کوشش کریں اس سفر کو جو آپ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ قرآن پاک کا دن رات کوشش کریں کہ اپنے اللہ کو راضی کر سیں کہ اس کے لب و لہجے پر عبور حاصل کیجئے اس کی تجوید سیکھیں اس کا زیر زبر سیکھئے پھر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لئے کتنی آسانیاں کرے گا رات دن ایک چیز اور کریں پریکٹس کریں ریوائز کریں میمورائز کریں تجوید پر دھیان دیں پھر دیکھیں آپ کے لئے آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی رہیں گی چوتھی نیت ہے کہ اپنے لئے دعا کریں مسلمان بھائیوں کے لئے دعا کریں سب کے لئے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی زبانوں پر قرآن پاک کو بہت آسان بنا دے پارچی اور آخری نیت ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی حاصل کرنے کے لئے استقامت کے ساتھ جمع رہیں جو نیک کام آپ شروع کر رہے ہیں اس میں بہت رکاوٹیں آئیں گی شیطان جیسے ہی آپ قرآن پاک کھولیں گے شیطان آپ کے اوپر وار کرے گا اپنے شر سے اپنے فتنے سے تو قرآن پاک میں حکوم ہے کہ جیسے کہ آپ قرآن پاک کھولو تو آپ نے یہ پڑھنا ہے یہ پڑھ کر اور آپ قرآن پاک کو کھولیں اور جتنی کوشش کر سکتے ہیں اس پر ڈٹے رہیں کہ مجھے قرآن پاک کو ختم کرنا ہے تجوید کے ساتھ ترتیل کے ساتھ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت رحم کریں گے کرم کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی یہ قرآن پاک کیونکہ بہت بلندی اور بہت شفا اور ہدایت والی کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالی آخرت میں یہ ہمارے لئے راحت بنا دیں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زبانہ پر قرآن پاک کو بہت اصحاب بنا دیں